السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں رزق میں عزت میں لطلہ اضافہ فرمائے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لی ثانی یفقہ قولی رب زدن علما ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک صحت کے حوالے سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آپ کو پتا چل جائے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں اور کن حالات میں کون سی چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے تو مقصد تو یہی ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے اور جو بھی لوگ ان باتوں پر عمل کریں ان کو فائدہ ہو وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنیں کوشش کیا کریں جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں دوست خود سننے کے بعد اگر ان کو اچھی لگے ان کو فائدہ ہو تو ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے ان کا فائدہ ہو جو لوگوں تک پہنچے گی جو مجھے فائدہ حاصل ہوگا اللہ کی رضا حاصل ہوگی آخرت کے لیے میں کام کر رہا ہوں اس میں آپ بھی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے اور آپ کو بھی عجر و ثواب اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے گڑ کے حوالے سے موسم آگیا ہے اگر سردی کا تو یہاں پہ گڑ اتنی امپورٹنڈ چیز ہے جس کو آج ہم کافی حد تک چھوڑ چکے ہیں اگر ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں ہمارے جو اباؤ اجداد تھے وہ گڑ کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو جب کبھی کسی کے گھر مہمان جاتے تھے تو وہاں پہ وہ گڑ مہمان نوازی میں پیش کرتے تھے اور گڑ میں بادام کی گری اور مونگ پھلی یہ بھی ہوتی تھی وہ بڑا مزے دار گڑ ہوتا تھا وہ مہمان نوازی میں آگے رکھا جاتا تھا اس کے بعد دیکھیں گڑ کے فائدے کتنے ہیں گڑ آپ کے بلغم ریشے کے لیے کھانسی کے لیے سانس کی تنگی کے لیے نظام انہزام کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے دائمی قبض کے لیے اس کے اتنے فوائد ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اس کے علاوہ آپ اس کے جن بچوں کو پشاب آتا ہے بستر کے اوپر پشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے پھر اور بھی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا کھانے کا صحیح طریقہ اور یہ کتنا کھانا چاہیے اور یہ کن کن چیزوں کے لیے کس کس وقت یہ بہترین ہے وہ ساری چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جن عورتوں کو مہواری بند ہو جاتی ہے یا مسلسل آتے آتے کسی مہینے نہیں آتی تو ان کے لیے گڑ کا کیا کردار ہے آپ پرانا گڑ جتنا زیادہ پرانا ہو جائے دو سال پرانا ہو جائے وہ گڑ لیں اس میں آپ پہلے تو اجوائن پودینہ میتھی دانا یا میتھرے اور سوئے اور کپاس کی لوڈی یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لیں اور یہ تھوڑے تھوڑی لے کے اس کا کہوہ بنا لیں بنانے کے بعد اس میں میتھا جو ڈالنا ہے وہ اس پرانے گڑ کا ڈالنا ہے جب آپ پرانے گڑ کا میتھا ڈالیں گے میتھا ڈال کے ان عورتوں کو پلایا جائے گا جن کو یہ مسئلہ ہو تو انشاءاللہ دو سے تین دفعہ پینے میں ہی ان کا جو مہواری والا مسئلہ ہے مینسز والا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا نہیں تو آپ یہ تین دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں سیمڈ وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا گندم کی جب کٹائی ہوتی ہے اس دوران بھی گڑ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ باہر موٹسائیکل پہ یا باہر ورکنگ زیادہ کرتے ہیں ان کو ڈسٹ مٹی وغیرہ جو ان کے ناک کے ذریعے موہ کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ بیمارییں جنم لیتی ہیں اس کی ویسے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر وہ لوگ کام سے آ کے تھوڑا سا گڑ لے لیا کریں تو انشاءاللہ ان کو بلغا مریشا خانسی بہت سارے مسائل سے وہ بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ قبض کے لیے بڑی بہترین چیز ہے اس کے علاوہ یہ پہلے لوگ ہمارے دادہ ابو اللہ تعالی نے جنہ نصیب کرے سو سال سے اوپر ان کی زندگی تھی ماشاءاللہ بلکل فٹ رہے وہ ان کی روٹین تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ لازمی کھاتے تب ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم نے دیکھنا بعد میں ہمیں پتا چلا کہ کھانا کھانے کے بعد میتھا کھانا اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کھانے کو حضم کرتا ہے نظام انہزام کے لیے بڑی بہترین چیز ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جن عورتوں کو دودھ کم آتا ہے جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے اکثر عورتوں کو دودھ کم آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ گڑ کے اندر زیرہ سفید لے لیں گڑ لے لیں مغز پمبا دانا اس کو بنولا بھی کہا جاتا ہے وہ لے لیں اس کے بعد ستاور لے لیں یہ ساری چیزوں کو لے لکے برابر وزن لے کے کوٹ لیں اس کا ایک چمہ صبح ایک شام کھلائیں انشاءاللہ تین دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا اس کے بعد جو بچے بستر کے اوپر پشاب کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی بہترین ہے اور بہت سارے لوگ اس کو آزماتیں بھی ہیں استعمال بھی کرواتے ہیں بھنے چنے لے لیں آپ پچاس گرام پچاس گرام گڑ لے لیں اور پچاس گرام ہی تل لے لیں تل دیسی ہوں تو زیادہ اچھا ہے تینوں چیزیں برابر وزن کوٹ لیں کوٹنے کے بعد آپ ایک چمچ صبح ایک شام بچے کو کھلائیں نین گرم دودھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں بچہ جو بستر کے اوپر پشاب کرتا ہے وہ پشاب کرنا چھوڑ دے گا اسی طرح آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں اب اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جن سے اب تک واقف نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں موٹاپے والے وہ اگر گڑ کو استعمال کرنا شروع کر دیں چائے میں جتنی بھی چیزیں ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں چائے وہ چائے پیئے یا چائے کے علاوہ چاول بنائیں کچھ بھی کام جو میتھے والے ہیں اس میں ہم گڑ کو شامل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ آدھی بیماریوں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں اور جو لوگ نیچرل چیزوں کے اوپر چلتے ہیں ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے کوشش کریں اپنی لائف سے چینی کو نکال دیں اور جب گڑ بھی خریدنا ہو تو اچھا والا گڑ خریدیں آج کل مارکیٹ میں چینی والا گڑ بھی دستیاب ہے تو یہ دھیان رکھیں جب بھی گڑ خریدیں تو گڑ اچھا والا خریدیں تو آگے سردیاں آ رہی ہیں اس کے لئے آپ کو ایک بہترین بات بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ دردوں کے مریض ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گٹنوں میں درد پٹھوں میں کھچاؤ وہ گڑ لے لیں گڑ لے کے اچھا والا رکھ دیں ٹھیک ہے یا کسی سے جا کے یہ پنسار سٹور سے مل جاتا ہے دو سال یا تین سال پرانا گڑ لیں اس کی چینے کے برابر گولی بنا لیں اب وہ ایک جو گولی ہے وہ چائے بنائیں لونگ دار چینی ڈال کے دودھ پتی بنائیں اس کے ساتھ ایک گولی چینے کے برابر بنا کے صبح اور ایک شام وہ استعمال کریں انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور دعائیں دیں گے چند دن میں ان کی دردیں ختم ہو جائیں گی تو ناظرین کوشش کیا کریں نیچرل چیزوں کے اوپر آئیں نیچرل چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی ہی بہترین ہیں آج ہمارا جو ٹاپک تھا گڑ کے اوپر تھا اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکا میں نے آپ کے ساتھ بات کی اور کوشش کیا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوں آپ کومنٹ میں بتایا بھی کریں اور کومنٹ میں یہ بھی بتایا کریں کہ آگے ہم کون سا آپ کو لیکچر دیں گے کس ٹاپک کی اوپر آپ کے ساتھ بات کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں نئے آنے والے ساتھی اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ جتنی بھی ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ